بات کریں گے دہشت گردوں کی جانب سے کیے گئے حملے کے حوالے سے تو دہشت گردوں کا بلوچستان کے علاقے تمپ میں حملہ کیا گیا بیرون ملک سے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے تمپ میں قائم چوکی پر فائرنگ کی آئی ایس پی آر کے مطابق تمپ میں چوکی دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے قائم کی گئی سیکیورٹی فورسز نے تمام دستیاب ہتھیاروں سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کی بزدلانہ کاروائیوں سے نمٹنے کے لیے پرعظم ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں اہم خبر کے حوالے سے بلوچستان میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے کیا ہے فائرنگ اور اب سے کچھ دیر پہلے پاک افواج کے دو جوان جو ہیں وہ دھرتی ماہ پر قربان ہوئے ہیں اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے بلوچستان کا علاقہ ہے تمپ اس میں سیکیورٹی چیک بلوچستان میں ہوا ہے اٹیک پاکستان کی میڈیا اب دو بتا رہی ہے ہو سکتا بہت زیادہ ہوں اب یہ اوفیسیل تو بتائیں گے نہیں بلوچستان میں ایسے اٹیک ہوتے رہتے ہیں بلوچستان کے پی کے گلگت بلتستان یہاں پر کافی اٹیک ہوئے ہیں چینیز پر بھی ہوئے ہیں پاکستان کی فوج پر بھی ہوئے ہیں اس طریقے کی اٹیک وہاں پر لوگ کرتے ہیں سپیشل پنجابی ناغرک ہوتے ہیں جو لیبر ہوتے ہیں انہوں پہ بھی اٹیک وہاں پر کیا جاتا ہے تو گائز آپ نے دیکھا اس جنرلسٹ نے use کیا word دھرتی ماں کو قروان دھرتی ماں دھرتی ماں اس تین بار میں نے بولا اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو یہ بندہ aware نہیں ہے اسلام سے یا تو یہ بندہ مدر سے وغیرہ گئے نہیں ہے آپ نے حال ہی میں کچھ دن پہلے بندے ماترم کو لیکھا جب ڈیویڈ ہوتی تھی اس میں سنا ہوگا کہ یہ دھرتی ماں اور یہ سب کا concept نہیں اسلام میں ہم دھرتی ماں کو سلیوٹ نہیں کرتے ہم دھرتی کو دھرتی سمجھتے ہیں ہم کیول اللہ کے سامنے جھکتے ہیں ہم اور کسی کے سامنے نہیں جھکتے اس طریقے کے word use کیے گئے تھے ایون اویسی نے اس طریقے کا word use کیا تھا کہ ہم کیول اللہ کے سامنے جھکتے ہیں ہمارے لئے یہ وندے ماترم ہم نہیں بول سکتے وندے ماترم کا مطلب بھی کیا ہے اس دھرتی کو میرا سر سے نمان اس طریقے کا مطلب ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو اب بھی یہ بندہ جنرلس گلتی سے بول گیا سائد دھرتی ماں کے لیے قربان ہو گیا یا دھرتی ماں کے لیے قربان اس طریقے کے ورڈ اگر اللہ بول دیتا تو زیادہ صحیح رہ دا کوئی مسلم بھائی پلیز کومنٹ سیکشن میں گیان میں بردی کرے انڈیا کا ہے تو وہ دیفنیٹلی سمجھے گا پاکستان کا ہے تو سائد ہو وہ نہ سمجھے مطلب انڈیا میں جو ڈیویڈ ہوئی تھی اس کی بات کر رہا ہوں میں پاکستان کے اوپر حملہ ہوا افواج پاکستان کے ایک جوان نے جامع شہادت نوش کیا مستون کے اندر پیٹرولنگ ہو رہی تھی وہاں پر ایک پیٹرولنگ پارٹی تھی پاک افواج کی جس کے اوپر ایمبوش کیا گیا بزدلانہ حملہ گھات لگا کر حملہ کیا گیا فائرنگ ہوئی اور دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک ہمارے جوان نے جامع شہادت نوش کیا تھا اب ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر آ جائی ہے جو بڑی خبر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ میرے ذرائع اس وقت کیا کنفرم کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے بلوچستان میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے کیا ہے فائرنگ اور اب سے کچھ دیر پہلے پاک افواج کے دو جوان جو ہیں وہ دھرتی ماہ پر قربان ہوئے ہیں اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے تعلقات عامہ انٹر سرویسز پبلک ریلیشن کے مطابق پاک فوج کی جوابی کا روائی میں دہشت گردوں کا بھاری جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے اس کے حوالے سے کنفرم فگرز جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے کہ کتنے دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں البتہ جانی اور مالی نقصان کے حوالے سے افواج پاکستان اور آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے بازابطہ طور پر اوفیشلی اپنی کنفرمیشن دے دی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کا مطلب ہے دونوں طرف سے جو ہوتا ہے ایک طرح سے انکاؤنٹر ہوتا رہا اور وہاں پر دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور دو جوان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور ناظرین اکرام ان کے نام لینا اور انہیں سلام پیش کرنا بڑا ضروری ہے یہ ایک شہادت بھی ایک گھر کے لیے اس والد کے لیے بوڑے والد کے لیے جو جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے گا اس والدہ کے لیے جو جوان بیٹے کی میت دیکھے گی اس سہاگن کے لیے جو اب سہاگن نہیں رہی اور اپنے سہاگ کی جو وردی ہے خون میں لطفت جب وہ گھر آئے گی اور ان بچوں کے لیے یقین مانے یہ ایک بھی جو شہادت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے شہدہ میں خاران کے سپاہی ہیں نصیب اللہ اور لکی مروت کے سپاہی ہیں انشاءاللہ یہ ایک ہے جی نصیب اللہ اور دوسرے کا نام ہے انشاءاللہ یہ دونوں شامل ہیں شہیدوں میں اور ان دونوں نے جام شہادت نوش کیا ہے آپ کی اور میری حفاظت کے لیے آپ کے اور میرے تحفظ کے لیے ان دونوں نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی ہے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز بزدل دہشتگردوں کو شکست دینے کے لیے پرازم ہیں دہشتگرد کاروائیوں کا مقصد بلوچستان کے امن استحکام اور ترقی کو متاثر کرنا ہے لیکن ناظرین اکرام اب اس وقت جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر یا پھر چند دنوں کے اندر کہ آپ ان دہشتگردوں کے ٹھکانوں اور ان دہشتگردوں کی بلوں جن بلوں میں یہ کھسے ہوئے اور چھپے ہوئے ہیں تتر بتر ہوئے ہیں اور بزدلانہ کاروائیاں کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں بہت بڑی خوشخبری بھی سناؤں گا کہ مزید دہشتگرد اور ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہے ان کی ہنٹ جو ہے وہ شروع ہمیشہ سے ہی جاری رہی ہے لیکن اب وہ ہنٹ جو ہے وہ تیز کر دی گئی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان سب کو جہنم واصل کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے یا تو انہیں گردن سے دبوچ کر زندہ پکڑا جائے گا اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام اب وقت آ چکا ہے کہ کاروائیاں مزید تیز کی جائیں آلدھو یقین مانے اگر ہم گمنام ہیروز کی بات کریں آئی ایس آئی کی بات کریں تو ایز آف وی آر سپیکنگ یا آپ کسی بھی وقت یہ ویڈیو سن رہے ہوں میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پتہ نہیں کتنے آپریشنز ہو رہے ہیں اور افواج پاکستان پر اس طرح کی بزدلانہ کا روائیوں کے پریس ریلیز جاری کرنا تو ضروری ہوتا ہے شہادتیں ہوئی ہیں لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ پاک فوج کے جو آپریشنز ہیں جس میں دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا جاتا ہے ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جاتا ہے یہ اسپیشلی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں آئی بی اوز ہوتے ہیں جو خفیہ اداروں کی انفرمیشن سے ملتے ہیں ترتیب دیے جاتے ہیں ایک پورا نیٹورک بسٹ کیا ہوتا ہے تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ہوشیار ہو جاتے ہیں وہ پہلی بھاگ جاتے ہیں تو اس لیے پورا آپریشن ڈسرپٹ ہو سکتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک نہیں کی جاتی ہیں اور اس میں مسلحت ہوتی ہے تو یقین مانے آپریشنز ہو رہے ہیں ان دہشتگردوں کا صفایہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جو امن ہم نے اتنی مشکلوں سے اتنی زیادہ قربانیاں دے کر قائم کیا ہے اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے بھی قربانیاں دینے سے ہماری افواج جو ہے وہ کسی بھی لمحے گریز نہیں کر رہے اور ناظرین اکرام اس سارے کے سارے معاملے کے اندر اب حالات جو ہیں وزاری بات ہے دشمن جو ہے وہ اپنی ناکامیوں کا ملبا بھی اب پاکستان پر ڈالے گا اور اس کا بدلہ بھی لے گا مقبوضہ بادی میں جو ہو رہا ہے خالستان کا معاملہ جو ہو رہا ہے دیگر ریاستوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے انہیں پاکستان نظر آتا ہے یا چین نظر آتا ہے تو یہ اس طرح کی گھٹیاں حرکتیں کر کے دہشتگردی جو ہے میں نے یہاں پر تھمنل میں بلوچستان کے قرانتی کاری لکھا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو بلوچستان کے قرانتی کاری میں کیوں لکھتا ہوں کیونکہ یہ بلوچستان کی آجادی کے لیے لڑ رہے ہیں بلوچستان انگریجوں سے 11 اگست 1947 کو آجاد ہوا تھا آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے آجاد کیوں ہوا تھا انگریجوں نے دو طریقے سے بھارت میں ساسن کیا تھا ایک تو جہاں پر انگریج مطلب خود کی ان کی مطلب ڈاریکٹ ایک تو ہوتا تھا انگلینڈ سے مہارانی کا قبجہ ایک یہاں کا ہوتا تھا لارڈ گورنر آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں تو یہاں پر بلوچستان میں کچھ ایسا ہی سین تھا ڈاریکٹ وہاں سے ہوتا تھا جیسے نیپال کا سین تھا اور بہت ساری ایسی ریاستیں تھیں ان کا ڈاریکٹ سین تھا تو گائز ہوا کیا کہ بلوچستان 11 اگست 1947 کو آجاد ہو گیا اور اس کا کیس لڑ رہے تھے محمد علی جتنا مطلب آپ سمجھ رہے اور بیٹریس کے خلاف تو انہوں نے سیدھا سا گیم کھیل لیا بلوچستان کو گلتی سے ملا لیا اور وہاں پر آپ سمجھ سکتے ہوگی پھر بعد میں انہوں نے کوسس کی کہ ہم ان سے باہر نکلیں اور وہاں پر کافی زیادہ ایکشن مغیرہ بھی لیا پاکستان کی آرمی نے اسپیسلی بنگلہ دیش میں ہار کے بعد انہوں نے بلوچستان میں بہت بڑا ایکشن لیا تھا تو بلوچستان میں تب سے سب کچھ ہو رہا ہے بلوچستان پاکستان کا لگ بھگ 48 سے 49% حصہ ہے اور یہاں کی آوادی آپ سمجھ لیں کی سب سے کم ہے پاکستان آرمی ایک چیز میں جو آواز اٹھائے گا اس کو ختم ہی کر دو اس کو نسلیں ختم کر دو لیکن پھر بھی نسلیں ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لوگ بچ ہی جاتے ہیں اور وہ لوگ سروائیب کرتے کرتے آج تک لڑائی کر رہے ہیں اور بلوچستان کا ایسا علاقہ ہے جہاں پر آپ کو بھی پتا ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا توپوگرافی ان کی تو وہ اوچا نیچا آڑا ترچھا مطلب میدانی علاقے نہیں ہے